نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپاگت ہے پششی بنگال میں ممتہ بینرجی کی سرکار پھر سے ستہ میں لیکن اس بار بھی راجیپال اور ممتہ سرکار کے بیچ چل رہی کلے ہمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بنگال چناؤں کے نتیجوں کے بعد راجیے میں ہو رہی ہنسا کو لے کر بھی راجیپال اور ممتہ سرکار کے بیچ انبند دیکھنے کو ملی ہے اس بیچ ایک اور کلے دیکھنے کو مل رہی ہے راجیپال جگدیب دھنکڑ نے نارد گھوٹالا ماملے میں جانچ ایجنسی سی بی آئی کو ترنمول کانگریس کے کچھ نیتاؤں کے خلاف مقدمہ چلانی کی انمتی دے دی سیرش پدہ دیکاریوں فرہاد حکیب سبرت مکھر جی مدن مطرہ اور سوون چیٹر جی کے خلاف مقدمہ چلانی کی منظوری دی گئی ہے ان سبھی کو ناردہ ماملے میں رشوت لیتے دکھایا گیا تھا راج بھون کی اور سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کسی لوگ سبھا سانسط پر مقدمہ چلانی کے لیے اس صدن کے سپیکر کی جبکہ ویدھایت کے خلاف ایسے ماملوں میں ویدھان سبھا کے سپیکر کے انمتی ضروری ہوتی ہے لیکن نارد گھوٹالا ماملے میں سی بی آئی نے بنگال ویدھان سبھا کے سپیکر سے منظوری نہیں مانگی بلکہ راجیپال سے منظوری دینے کے لیے کہا تھا اور راجیپال نے ترنت اپنی مہر لگا دی دوہزار چودہ میں نارد نیوز کے سی ای او میتھیو سیمیول کے دوبارہ کیے گئے ایک سٹنگ میں ٹی ایم سی کے نیتاؤں اور سرکاری ادھکاریوں کو رشوت لیتے ہوئے دکھائے گیا تھا بی جے پی ٹی ایم سی کے نیتاؤں پر اس ماملے کو لے کر بھشتا چار میں شامل ہونے کا آروپ لگاتی رہی نارد گھوٹالا ماملے میں ٹی ایم سی کے جن ساتھ سانسدوں کا نام سامنے آئے تھا ان میں سے چھے لوگ سبھا کے سانسد تھے جبکہ ایک مکل روئی راجیس سبھا کے تھے مکل روئی بعد میں ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور حال ہی میں ویدھائک چنے گئے ہیں چھے لوگ سبھا سانسدوں میں سے سلطان احمد کی موت ہو چکی ہے اس خبر میں فلال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا ہندی کے ساتھ